میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج میرے ساتھ پورا دیش آکھ روشت ہے کیونکہ بتیس سال سے پولٹیکل مومن کے نام پہ یاسین ملک اور ان کے انٹیلیکچول ٹیررس نے صرف اور صرف انٹیلیکچول ٹیررزم اور ہار ٹیررزم پھیلائے امیت رینہ امیت رینہ اور ماجید ہیدری کیا گلتی تھی امیت رینہ صرف یہ چاہتے ہیں آتم گوادی اور محبوہ مفتی ہیں مفتی یہ صرف یہ چاہتے ہیں بلکل اسلامی جہاد ہے اور کچھ نہیں اور یہ اسلامی جہاد پہلے شروع ہوا کشمیری ہندو کافروں کو کھانے میں اس کے بعد اس نے کہا آپ میں سیکیورٹی فورسز کو اور جو بھی سرکسہ کرمی ہے ان پر اٹیک کرتا ہو اس کے بعد اس نے جو پرو انڈین ایلمنٹ ان کو کھانا شروع کیا آج یہ ساپ جہاد کا اتنا بڑھ گیا ہے کہ عام کشمیری کو کھانے لگ گیا ہے اس کشمیری کو جو تالیبان سوچ میں وشواست نہیں رکھتا ہے اور اس کا کامیادہ پورا کشمیر بگت رہا ہے اور آج اگر کشمیر کھڑا ہو کے نہیں کہتا ہے کہ بس اسلام کے نام پہ اور جہاد نہیں یہ ساپ سب کو کھا جائے گا